بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن کرنے کے بعد جناب آپ نے اپنا بلاگر اوپن کر لینا ہے بلاگر اینٹر بلاگر ڈاٹ کاؤو لو جی یہ ہماری ویب سائٹ کا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے یہ جو ہم نے ایک آرٹیکل بنایا ہوا تھا اور باقی سائٹ پہ آپ کو میں نے لے اوٹ کا بتا دیا تھا اور یہ سارا ٹاپ ہے ڈروانہ ایریا یعنی یہ ویو میں سائٹ کرتا ہوں اور یہ والا ایڈر ایریا اور ایڈر ایریا بھی بتا دیا آپ کو سائٹ والی ہو گیا یعنی کہ تیم کی کسٹمائزیشن کمپلیٹ ہوگی باقی پھر بھی کچھ چیز آپ کی رہتی ہو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں میں ضرور اس پر ویڈیو بناؤں گا اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بھئی مجھے اس کونٹینٹ پر ویڈیو چاہیے یا بھئی یہ کونٹینٹ کسی ایب کے بارے میں جاننا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا بھئی یہ فیک ہے ریال ہے ٹھیک ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے فیس بک پر کونٹینٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ میں آپ کو ضرور اپلائے کروں گا بقاعدہ اس پر ویڈیو بھی بنا ہوگا اوکے تو چلیئے ویڈیو کو جانے پڑھتے ہیں لو جی آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو سا میں یہ ایریا نا یہاں ہم مینیو کیسے ایڈ کریں مینیو مطلب کہ کیٹاگریز ایڈ کر کے اگر ہم کیٹاگری کوئی بھی ٹی وی ڈراما یا کی نیوز کے ریلیٹڈ کیٹاگری ہے وہاں ہم کلک کریں تو ساری اس کے ریلیٹڈ وہ پوسٹے شو ہو آپ کو یعنی کہ کیٹاگری میں پوسٹ ایڈ کرنے کا طریقہ اس کے بعد مینیو بار میں اوکے تو چلیئے ویڈیو کے جانے پڑھتے ہیں جناب یہ تا ہمارا ہیڈر ایریا ہیڈر ایریا میں یہ آپ کو چیز شو ہوگی یہ والے ٹاپ نیوگیشن آپ کو بتایا تھا میں نے پچھلی لیسن میں بھی تقریبا جناب یہ لیسن نمبر ہے ایٹ تقریبا سارا جو بھی اس پہ میں نے ویڈیو بنائیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ویڈیو جا کے دیکھ لیجئے گا سارا چیک کر لیجئے گا کہ ٹاپ نیوگیشن پریمنی نیوگیشن ٹاپ ایڈر ایریا پروفیڈر ایریا کیا چیز ہوتی ہے اکے تو چلو میں یہاں کٹیگری ایڈ کر لیتا ہوں پہلی یہ کٹیگری ایڈ ہے بلاغر تھیم اس کو میں ریموو کر کے دوبارہ ایڈ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے نیچے بھی اگر آپ کو کٹیگری شو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر کے دکھاتا ہوں چلو دیئے یہاں کلک کر دیتا ہوں لنک لسٹ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے کہ یہ Home About Contact یوٹیوب نبیل آزم یہ والا Home About Contact یوٹیوب اور نبیل آزم یہ والا ایریا یہ بتا رہا ہے بھئی یہ ٹاپ نیوگیشن ہے ہم نے یہ ایڈ نہیں کرنا اس کو ہرگر نہیں چھیڑنا ہم نیچے آ جاتے ہیں یہاں ہوم آئیکن پہلے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا Home ونہے ایک آئیکن ونہے ایک ڈاٹو on نیچ ٹاو لکھا ہے وہ بلاگر تیم یہ دیکھیں بلاگر تیم کی کیifikیم کٹہگری میں اس سے ملک کر دیتا ہوں سامنے شو کرو ہیں اس کیک ٹاکگری کے نیچے میں شو کرو رہا ہوں گا Pc سافٹیم potential اس کے بعد چاہدی ماہو کیکری شو کرو رہا ہوں گا اس کے نیچے میں شو کرو گا ورپسType، بلاگر تھیم جب آپ пыт этот و ایک اپنی سائٹ بتا دیتا ٹھیک ہے اس پہ میں آپ کو وہ پریویو دکھاتا ہوں میں نے کیسے اس کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے ہے لیکن وہ ورڈ پریس کی لیکن آپ کو وہی چیز میں آپ کو یہاں بھی بنا کر دکھاؤں گا اوکے میں بتا دیتا ہوں آپ نے سیمپل جانا نبیل آزم ڈاٹ کام سرچ کر لینا ہے گوگل پہ اوکے یہ دیکھیں یہ میری ویب سائٹ ہے تو یہ بھی تقریباً دیکھو وہی تھی میں یہ اوپر لکھا ہوئے ٹاپ نیوگیشن اینڈ پریمیری نیوگیشن اوپر 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 یہ آباؤٹ کونٹیکٹ ہوئے رہی یہ دیکھیں اوپر پی سی سافٹ ویر بلاغر سافٹ ویر بلاغر تھیم موبائل ایپ ورڈ پریس تھیم آگے یہ ڈسکلیمر ہے آگے کونٹیکٹ آس تھا یہ آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پرائیویسی پولیسی آباؤٹ آس اوکے یہی آگے میں نے یہ پریمیری نیوگیشن میں یعنی کہ اس باکس میں میں نے یہ مینیو ایڈ کیے ہوئے ہیں یہ مینیو ہے یہ کیٹاگری بھی ایڈ کی ہوئی ہے آگے ڈسکلیمر وغیرہ اوکے پلا پلا اوکے یہاں آئیں اب ایسا سیم پرسیس میں آپ کو یہاں ایڈ کر کے دکھاؤں گا بقاعدہ اس سے بھی اچھا آپ کو میں ایڈ کر کے دکھاؤں گا چلو جی اب میں یہاں پہلے ایک کیا پیسی سافٹ ویر میں میں اسے یہاں خالی سافٹ ویر ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ آئیٹم سافٹ ویر سافٹ ویر اوکے اینڈ میں اسے سیو کر لیتا ہوں سیو سائٹ پر جاتا ہوں اینڈ ریپریش تو یہ دیکھیں سافٹ ویر ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں ایڈ کروں گا تھیم واپس آج یہاں اور اینڈ آئیٹم یہاں میں لکھ لیتا ہوں تھیم ڈ اوکے ہو گیا اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں بھئی پرائیویسی پولیسی لکھ لیتا ہوں اور پولیسی سیو اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں کونٹیکٹس باکس کونٹیکٹس اوکے اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں جناب اباؤٹ اباؤٹ کے بعد جناب اسے بھی سیو اس کے بعد کیا چیز آئے جاتی ہے ڈسکلیمر ہو گیا وہ بھی آئٹ کا لیتا ہوں ڈسکلیمر ڈسکلیمر جناب یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے یقین مانے اس میں آپ کے بہت سی چیزیں چھپی ہیں اگر آپ نے یہ چیزیں کمپلیٹ نہ کی یعنی کہ جب گوگل ارسن کے لیے آپ ویب سیٹ کو بیجیں گے تو آپ کی ویب سیٹ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے مثلا کہ یہ پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ آس آباؤٹ ڈسکلیمر وغیرہ وغیرہ یہ ان چیزوں کے لیے ضروری ہیں آپ نے ان چیزوں کو ضرور سمجھنا ہے میں پھر نہ بعد میں کہنا کہ بھائی میرا گوگل ارسن کے لیے وہ اپروو نہیں ہوئی ویب سیٹ تو کیا ایشو آ رہا ہے بھائی ان چیزیں کو آپ نے کمپلیٹ ضرور کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے سیو اور یہاں سے مریفرش کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جناب پہلے سافٹ ویر تھیم پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ آس آباؤڈ ڈسکلیمر اب کیا ہوتا ہے جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میرا سافٹ ویر تھیم اس کے بعد میرا جو آئے وہ ڈسکلیمر آئے اینڈ اس کے آگے پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ آس آئے اینڈ پہ جونس آباؤٹ آئے اس کو میں اوپر نیچے کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے کریں آجو بیک پھر یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایرو کا نشان دیا مووو دیس آئٹم اب اگر آپ اسے اوپر لے جانا چاہتے ہیں اوپر لے جائیں ڈاؤن نیچے دیکھیں سائیڈ پہ والے پہ ڈاؤن اوکے جیسا کہ میں چاہتا ہوں بھی چاہتا ہوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں ڈسکلیمر آئے اوپر کی جانا ہی مووکہ دیتا ہوں ایک سٹیپ اوپر گیا پھر اوپر پھر اوپر یہ دیکھیں تھیم کے بعد ڈسکلیمر آگیا آگے میں پرائیویسی پولیسی چاہتا ہوں وہ بھی آگیا کونٹیکٹ آس یہ ساری ترتیب لگ گئی اگر آپ اسے کونٹیکٹ آس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں میری فریش آگے ڈسکلیمر چینگیا تھا پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ آس یہ تصدیب لگ گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سافٹویر پر کلک کروں یعنی کہ کلک نہ کروں حالی صرف یہاں میں تیر کو رکھوں اور نیچے اس کی کیٹیگریز چھو یعنی کہ پی سی سافٹویر اینڈ موبائل سافٹویر موبائل ایپ ٹھیک ہے یہ تین کیٹیگری میرے پاس چھو ہوں سافٹویر کے ریلیٹڈ تو چلیے پھر آجے بیک جناب میری ویڈیو کہیں سے بھی آپ کو فیک لگے یا کہیں سے بھی کہ آپ کو کس چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا حقیقت بات ہے ایسا اوریجنل کونٹینٹ آپ کو کوئی بھی دکھائے یا کوئی بھی ایسا آپ کو ترطیب سے سٹیپ بسٹیپ کر کے دکھائے تو پھر مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو میری کوششی یہی ہوتی ہے بھائی چاہے کلاس لبی ہو یا چھوٹی ہو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانا میری اکثر کلاسز تھوڑی سی لبی ہو جاتی ہیں کیوں میں ایک چھوٹی سی چیز کو بھی ترطیب کے ساتھ سمجھاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہوں تو چلیے جناب میں چاہتا تھا ساورٹویر کے نیچے کیٹاگریز ہے میں یہاں کرتا ہوں ایڈا نیو ایٹم اور یہاں میں لکھتا ہوں جناب پیسی ساورٹویر ساورٹویر لو جی یہاں آپ نے غور کرنا ہے آپ نے سٹیپ پہ آ جانا ہے یہاں کلک کر دینا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد دو ڈیش ہوتی ہیں جناب ایک تھوڑی سی نیچے شو ہوتی ہے اور ایک سنٹر میں وہ آپ کو کی بورڈ میں کہاں سے ملیں گی پی کے بٹن کے اوپر آپ کو ملیں گی یہاں آپ اسے کلک کریں گے شیفٹ ڈیش کو کلک کریں گے تو یہ ایسی ڈیش ہے یعنی کہ یہاں شو ہوگی یعنی کہ نیچے کی جانب اگر آپ شیفٹ کو نہیں پریس کرتے تو حالی ڈیش کو پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایسی ڈیش شو ہوگی آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا شیفٹ کو پریس کر کے ڈیش کو پریس کرنا اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا سیو اس کے بعد پیسی ساورٹویر بھی ہو گیا موبائل ہے ساورٹویر نہیں نہیں سوریس کے وہ ساتھ بھی نہیں لکھا یہ ڈیش والا یس لو جی دہاں سے یہاں سے گوھر سے دیکھئے گا آپ نے اس کو موب کر کے ساورٹویر کے نیچے لے کے جانا کیونکہ ہم نے یہ کیٹاگری ساورٹویر کے نیچے شو کروانی ہیں چلو میں موب کرتا ہوں موب اینڈ یہاں سے بھی موب اینڈ پیسی یہاں سے بھی موب اینڈ یہ تھیم کے نیچے آگیا اس کے بعد ساورٹویر کے نیچے یہ دیکھیں ساورٹویر کے نیچے پیسی ساورٹویر اینڈ اس کو بھی میں اوپر موب کر لیتا ہوں وہاں پیس جائے موب اینڈ موب موب اینڈ پھر موب تو یہ دیکھیں ساورٹویر کے نیچے یہ دو مہنے شو کروا دیئے پیسی ساورٹویر اور موبائل ساورٹ ویب اوکے اسے میں سیو کر دیتا ہوں اینڈ آج اپنی ویب سیٹ پر اینڈ ریفرش تو جادو دیکھئے جناب یہ دیکھیں میں نے حالی ساورٹویر پر تیرک ہے نیچے کیٹا گریز جو شو ہوگی پیسی ساورٹویر موبائل ساورٹویر اسی طرح آپ پیسی کی سائیڈ پہ بھی آکے یہاں بھی کوئی کیٹا گریز ہے مطلب کہ یہاں کر کے بھی کوئی کیٹا گریز ہو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے آپ نے ڈبل او ڈیش کا نشان لگا دینا ہے تو وہ اس کے آگے بھی شو ہوگی لیکن ایسا گانہ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوگل ایڈسن چاہتا ہے کہ ویب سائٹ پر زیادہ رشنہ ہو سنپل سی ویب سائٹ بنی ہو اور اس کی پرائیویسی پولیسی کے مطابق جو جو چیزیں اس نے کہیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم تقریباً وہی چیزیں پوری کر رہے ہیں سالسال یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ پوشٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور تھیم وغیرہ مسئلن کے ساتھ کچھ بلا بلا اوکے اب یہی چیز اگر آپ تھیم کے نیچے پی آئیڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ بلاغر تھیم اینڈ ورڈپریس تھیم تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اسی وہی طریقہ ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے موو کر کے اسی چیز کو یعنی کہ یہ پی سی سافٹ ویر اور موبائل سافٹ ویر کو آپ نے جیسے بنایا ہے سیٹ پر ڈیش کا نشان لگا کے تو آپ نے سیم پر کیا کرنا ہے ایسے ہی ڈیش کا نشان لگا کے ورڈپریس تھیم بلاگر تھیم کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تھیم کے نیچے ڈسکلیمر پرائیویسی پولیسی کونٹیکٹ اس اباؤٹ اس اور ایک چیز اور ایڈ کرنے والی پڑی ہوئی ہے وہ ابھی ہم نہیں کرتے لیکن آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں ترمین کنڈیشن وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے لو جناب ہے سال سے پہلے بات کرتے ہیں لیکن یہاں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ڈسکلیمر آپ نے کہاں سے لکھنا جا کے پرائیویسی پولیسی اگر آپ کہتے ہیں یار میرے ذہن میں کوئی نہیں آرہی میں کیا کیا لکھوں ٹھیک ہے اپنی یعنی کے ویب سائٹ کے بارے میں ٹھیک ہے کونٹیکٹ اس میں میں اپنے پاس سے کیا لکھوں کوئی سمائن میں نہیں آرہا بوٹ میں کیا لکھوں تو وہ بھی آپ کا مطریقہ انشاءاللہ آسان کر دوں گا صرف پہلے بات کرتے ہیں پی سی سافٹ ویئر میں پوسٹ کو کیسے ایڈ کیا جائے یعنی کے کیٹاگریز اگر یہ ہماری نیوز کے ریلیٹڈ کیٹاگری ہے یہاں کیٹاگریز بنا کر دیں میں کلک کر رہا ہوں یہاں تو اس کیٹاگری کے ریلیٹڈ پوسٹ جتنی بھی ہیں وہ شو ہو تو چلیے سب سے پہلے میں کوئی پوسٹ دو پوسٹ کیریٹ کر لے تو کوئی بھی آرہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں پی سی جیسے کہ یہاں کوئی بھی سافٹ ویئر کا نام لکھ لیتا ہوں پی سی سافٹ ویئر پی سی سافٹ ویئر انٹر انڈ نیوز میں چلا جاتا ہوں یہاں کوئی بھی سافٹ ویئر سرویسی اس کو مٹھا لیتا ہوں آپ نے بھائی اپتی نیوز بنانی ہے کسی کی نہیں اٹھانی یہ صرف آپ کو میں سیمپل کے لیے بتا رہا ہوں ورنہ میں نے آپ کو اپنی ہی بنا کے دکھانی تھی ٹائم زیادہ لگ جانا تھا اوکے تو بیسٹ فری وی اوڈیو ڈیٹی سارٹ پہ یہ ہی اٹھا لیتا ہوں اور اس کا ٹائٹل کپی کر لیتا ہوں کپی پیسٹ اور اس کو کلوز اور اس کا سکرین شاٹ لے لیتا ہوں سکرین شاٹ لے لینا ہے میں لے لیتا ہوں جیسا کہ سکرین شاٹ اور دیکس ٹاؤ پر اسے سیو کر دیتا ہوں اور یہاں جانا ہے اپنے اپلوڈ پر آن کمپیوٹر اوکے اس کے بعد آپ نے یہاں سے لگا لینا ہے یہاں کپی اینڈ یہاں پیسٹ اوکے اتنا ہی بہت ہے ہم نے صرف آپ کو پریوی دکھانا ہے کہ کیسے پوسٹ کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی کیٹیگری میں رکھ لیتا ہوں پیسی ساوٹ ویر پیسی ساوٹ ویر اوکے اینڈ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے ویو اوپر پوسٹ کو آپ نے ویو کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ اوشن نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویو بلاگ پر جا کے آپ نے پوسٹ پر کلک کر دینا ہے اوکے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے آپ کو دکھائی دے گا ٹیگز ٹیگز سے ساتھ دیکھیں پیسی ساوٹ ویر آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اسے کاپی کر لینا ہے کاپی کر کے بیک آج اینڈ لے اوٹ میں لے اوٹ میں آنے کے بعد لسٹ لے آنے لینک لسٹ کو ایڈٹ کر کے تو پیسی ساوٹ ویر میں آ جاتا ہوں یہاں پیسی ساوٹ ویر ایڈٹر اینڈ یہاں یہاں اسے میں پیسٹ کر دوں گا اینڈ سیو سیو اوکے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب یہ ماری پوسٹ ہے اس کی میں جیسا کہ نیوز آرٹیکل کے انلیٹیڈ ایک منا دیتا ہوں جناب بلاغگر تھیم کے لکھ لیتا ہوں یہاں اپنے بلاغگر تھیم اوکے یہاں پھر ریو پر کلک کپی اور اسے میں یہاں بلاغگر تھیم کی جگہ لگا لوں گا یہاں بلاغگر تھیم اوکے سیو سیو دو جناب اسے میں کلوز کر دیتا ہوں اسے بھی اینڈ اسے بھی اور یہاں آکے ویو بلاغ اب آپ کو کمال کی چیز دکھاتا ہوں بھئی یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے پی سی سافٹوئر اینڈ بلاغر تھیم یہ ہم بھی کیٹیگری شو ہو رہی ہیں اینڈ اس کے بعد نیچے بھی شو ہوں گی آپ اگر کیٹیگریز کو نیچے ایڈ کریں گے تو اب جناب اگر میں یہاں جاتا ہوں پی سی سافٹوئر پر کلک کرتا ہوں میں نے پی سی سافٹوئر کے ریلیٹڈ جتنی بھی پوستر بنائی ہوں گی وہ مجھے یہاں شو ہوں گی اینڈ اس کے بعد بلاغر تھیم کے ریلیٹڈ اگر میں نے جتنی بھی پوستر بنائی ہوں گی وہ مجھے یہاں شو ہوں گی یعنی کہ جتنے بھی آرٹیکل ہوں گے اگر ان کی کیٹیگریز میں نے بلاغر تھیم رکھا ہوا ہے وہ مجھے ساری پوستر یہاں شو ہوں گی سارے آرٹیکل یہاں شو ہوں گے تو جی پی سی سافٹوئر کلک یہ دیکھیں ابھی پی سی ساوٹریر کے ریلیٹنڈ میرے پاس ایک ہی پوسٹ بنی ہے اس کے بعد بیک آجیں بلاغر تیم یہاں میں کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ تھا بلاغر کے مینیو میں کیٹاگریز ایڈ کرنے کا طریقہ اور کیٹاگری میں پوسٹ کو ایڈ کرنے کا طریقہ اوکے یہاں تک تھا یہ سارا کلیر آپ نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے اپنی شرف پوسٹ کو ویو کریں ویو کرنے کے بعد جناب اس کی یہاں اسے کلک کریں ٹیک پر کلک کرنے کے بعد آپ اسے کاپی کر لیں کاپی کر کے صرف کیا کرنا ہے جو اسی یہ کیٹاگریز آپ نے بنائی ہے اس کے نیچے سیمپل آپ نے ایک ہی دفعہ جا کے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد جتنی بھی اس کے ریلیٹڈ پوسٹیں ہوں گی وہ ساری آپ کو وہاں شوف ہوں گی جیسا کہ یہ میں پھر ایک بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نیچے لکھ لیتا ہوں پیسی ساوٹوے کیا یہ اپ ڈیٹ ہے پبلش یعنی کہ کنفرم یہ یعنی کہ اس کی کیٹاگریز میں نے پیسی ساوٹوے رکھی ہے آگے پھر آجیں نیو اور یہ بھی میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں اس کے بعد بلاغت تھیم پبلک پبلش اینڈ کنفرم تو پھر یہاں آکے میں اوپر جاتا ہوں دو جناب یہ چار پوسٹیں ہیں دو ہیں بلاغت تھیم کی ایک یہ اور ایک یہ اگر پیسی ساوٹوے ایک یہ اور ایک یہ اگر میں پیسی ساوٹوے پر کلک کرتا ہوں تو صرف اس کی ہی کیٹاگریز مجھے یہاں شو ہوں گی ایک یہ اور ایک یہ اینڈ اس کے بعد بلاغت بلاغت میں بھی یہ دیکھ لیں تو یہ تھا سارا طریقہ بلاغت کے مینیو یا کیٹاگریز میں پوسٹ پر آڈ کرنے کا طریقہ پاوٹو بلاغر مینیو پلسٹ کٹیگریز پوسٹ ایڈ تو یہاں تک ہماری کلاس ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم سکھیں گے کہ ڈسگلیمور پرائیویسی پلیسی یہ کہاں اباؤٹ اس کونٹیکٹ اس یہ سارا ہم کیسے ایڈ کریں اگر میں یہاں کونٹیکٹ اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ سیمپلی مجھے بلاک دکھائی دیتا ہے یعنی کہ خالی کچھ بھی نہیں اگر یہ دیکھیں میری ویسٹ پر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں پرائیویسی پلیسی پر کلک کریں یہ دیکھیں میری ساری پرائیویسی پلیسی لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ڈسکلیمور پر آجائیں یہ دیکھیں ڈسکلیمور ہے اگر آپ کو یہاں آن لائن جاب کے بارے میں بتایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آن لائن ارننگ موبائل ایپ کے بارے میں بتایا جائے گا سافٹوئیر اور نالیج کمپیوٹر کے ریگلیٹڈ ہے جتنی بھی نالیج ہوگی اوکے ٹھیک ہے کمپیوٹر آئی ٹی آن لائن ارننگ ٹکس وغیرہ ساری آپ کو یہاں پرام ہوں گی کچھ اور بھی اگر آپ ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرا چینل آپ کے سامنے ہے اسے کردے سسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا وقت بولے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو یہ یار پھر تو سسکرائب بنتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو چلیے آج کے لئے اتنے کافی ہے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے لیسن میں اللہ حافظ